بسم اللہ الرحمن الرحیم فیلنگ ریجسٹریشن فارم فا پی ایف کمیشن افیسر تو ایک فارم ہم فیل کریں گے اور دیکھیں گے اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اگر ہمیں پیش آتا ہے تو آپ کو اس کا حال بتائیں گے اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے ہم پورا فارم فیل کریں گے دیکھتے ہیں ایزی لی فارم فیل ہوتا ہے یا کسی قسم کا مسئلہ ہو کچھ تائم ایز ایلیگل کریکٹر کا مسئلہ آتا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح یہ فارم فیل کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ہماری ویڈیوز چینل پر دیکھ سکتے ہیں چینل پر کافی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں پی ایف کے حوالے سے انٹیلیجنس ٹیسٹ چونکہ آرمی ایڈ فورس و نیوی اگر یہ بن سیم ہوتے ہیں انیش تو اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں تو آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ نکال کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو حیل فل ثابت ہوگا چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ویب پیج پر آ چکے ہیں اور آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ریسٹریشن فارم یہ ہم فیل کرنے لگے ہیں وان فیفٹی وان جی ڈی پی کے لیے تو سب سے پہلا کام ہے جو ادھر ہے وہ اپنے سینٹر سلیکٹ کرنا ہے تو جو انسا سینٹر آپ کو نزدیک ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے فار اگزمپل میں لہور کر رہا ہوں آپ نے اپنی مرضی کرنا ہے اس کے بعد سلیکٹ کٹیگری تو کٹیگری یہ فیکس ہے جی ڈی پی برانچ ہے پرسنل آئی ٹی کار ٹمبر آپ نے اپنا دینا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے کوئی اپنا نام لکھ دیں اپنا نام لکھنے کے بعد آپ کے والد کا نام ہے اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برت ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈیٹ آف برت لکھنی ہے تو پہلے ایئر لکھنا ہے پھر منت لکھنا ہے اور اس کے بعد ڈی لکھنا ہے اس طریقے سے رہنے کہ سب سے پہلے آپ نے ایئر لکھنا ہے کہ کون سے سال ہے آپ کے پیدائش کا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے منت لکھنا ہے اور سب سے انڈ پر ڈی لکھنا ہے کچھ لوگ اتنے میں سٹیک کرتے ہیں ان کے ہیئے تو آپ لوگ ایئر لکھیں گے اگر آپ سلیٹ کریں ادھر تو دوزار اکیس ہے تو آپ لوگ نے اپنی برت کا یہ سلیٹ کریں فرض کریں آپ لوگ دو ہزار تین کی کسی کی پیدائش ہے تو منت جینوری دیٹ وان مد بان وان ٹو 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 ڈیٹ آف برت لکھنے کے بعد اگر آپ نے نیچے جنڈر ہے تو یہ صرف میلز کے لیے ہے تو میل کینڈیٹ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے ازیٹیز رنے دنے میل یا فی میل آپ کی ہائیٹ ہے کتنے سینٹی میٹر آپ کی ہائیٹ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے تو ہم لکھتے ہیں میں اپنے لکھ رہا ہوں اس کے بعد ریلیجن آپ کا جو بھی آپ کا مذہبو کا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اسلام آپ اپنے مطبق کوئی غیر مسلم ہے تو وہ لکھیں گے تو یہ آپ کا سنگل سٹیٹ آس ہے تو آپ نے سنگل ہی سلیکٹ کرنا ہے میریٹ وارے جی ٹی بی میں اپلائی نہیں کرتے لیکن دوسرے کورسیز والے کے لیے یہ لیجیبل ہیں تو وہ کریں گے در ڈومیسائل آپ نے اپنا ڈومیسائل لکھنا ہے تو پنجاب کا ہے تو پنجاب وال لکھیں گے دوسرے دوسرا لکھ رہیں گے اپنے والا آپ کے والا صاحب کیا کام کرتے ہیں تو آپ کے والا صاحب کا نام لکھنا ہے کام لکھنا آپ نے ایڈریس لکھنا ہے تو سلیکٹ پروونس پروونس آپ کا جو انسا ہوگا وہ لکھنا ہے آپ نے سلیکٹ ڈسٹرک آپ نے اپنا جو انسا ڈسٹرک ہوگا وہ لکھ دینا ہے تحسیل آپ نے لکھنا ہے ادھر آپ نے اپنا ہومڈریس لکھنا ہے جو ابھی آپ کا ہومڈریس ہوگا نہیں یہ میں بھائی ایک اگزیمپل بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ اگر آپ اپنے ایک ڈریس لکھنا اس کو کپی کہتے ہیں اگر کسی کا صحیم ہے تو وہ ایز ایٹیز اس کو کپی اور پیسٹ کریں گے اور اس کو لگا دیں کپی کریں اور نیچے اس کو پیسٹ کریں اس کے بعد جو آپ کا فون نمبر کی باری ہے آپ نے فون نمبر لکھنے اپنا سیم ہی لکھتے ہیں کوئی مسئل لگر اگر دو لکھ دیں گے تو بہتر ہوگا نیکسٹ اگر آپ کا ایمیل ایڈریس ہے آپ نے کوئی بھی اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے تو جونس ہی آپ کی میل ہے ایمیل ایڈریس لکھنے پر اگر آپ کو ادھر کوڈ نظر آؤ روگ اوپر تو یہ آپ نے نیچے پیسٹ کرنا ہے تو ہم کوڈ دیکھتے ہیں 8940 تو ہم ہدھر پیسٹ کریں گے کوڈ کے بعد آپ کی کوالیفکیشن ہے تو سب سے پہلے آپ نے FSC سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے میجر کی سپری انجیننگ میں پری میڈیکل ہے تو یہ سائنس ہے میجر سبجیکٹ آپ کا فزیکس کمیسٹری میتمیٹکس ہم رولے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جون صاحبی میں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا تو میسٹری ضروری نہیں تو آپ لوگ فزیکس میت بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بائیو فزیکس آپ نے پڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ پری انجیننگ پری میڈیکل یہ دو پری انجیننگ کریں ہم لو کر رہے ہیں تو جتنے آپ کے marks ہوں گے وہ آپ لکھیں گے تو میں marks لکھ دیتا ہوں out of total marks کتنے تھے 1100 پیٹ پاس پاس اپنے fsc کا پاس کی ہے تو ٹھیک اگر آپ لوگ جو بھی جس سال میں آپ نے اپنی fsc complete کی ہے اب وہ سال لکھیں گے تو آپ نے جس سال میں fsc کو دیکھیں پھر کون سال میں کی ہے تو آپ لکھ دیں گے 2020 گر بھائی example ہم لکھ رہے ہیں تو university ہم کھ دیکھیں گے اپنے school کا نام یا university کا نام یا college کا نام تو آپ نے جس جدھر سے کی ہے ادھر سے لکھ دیں گے تو ہم لکھ دیں گے جو بھی اپنا educators لکھ دیتے ہیں ادھر جی آپ ہو گیا یہ آپ کا form complete ہے ادھر آ نیچے option آ رہا سب generate slip کا تو submit کریں سب سے پہلے کوئی مسئلہ اوپر کوئی field missing ہو گئی ہے شاید تو یہ dom misal prince یہ چیز missing رہ گئی تھی تو ہم نیدھر select کریں دوبارہ Punjab یہ چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بندگ ری اسٹریشن مصلہ آتا ہے اس لئے ہم نے بہت آسانی سی یہ سب میٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی آپ کا آگیا ہم نے نام آگیا ہے اس کے بعد آپ کی branch آگئی ہے پورا نام زنگل آپ ایمیل ایمیل ایڈریس آگئی اگر آپ کنفرم ایڈیٹ کرنا چاہیں کوئی چیز تو آپ ایڈیٹ کریں نہیں تو آپ کنفرم کریں در تو sending آپ ہو گیا آپ کا تو یہ ایدھر آپ کی instructions آگئی ہیں یہ آپ کی آگئی ہے rule number slip generate ہو گئی ہے اگر آپ اس کو print نہیں دینا تو اس کو save as pdf کر لیں تو save as pdf ہم کر دیں گے ٹھیک چلی یہ مسئلہ ہے تھوٹا سا آپ نے print دی نا print save as pdf کر لیں تو آپ لوگ انشاءاللہ easily farm fill ہو جائے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like comment share کر کے ہمیں اپنی راست ضرور اگا